اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سیٹ 32 انچ کا سویٹ ایکس تو میں نے اس کے بیک کو اپن کیا ہوا ہے یہ پلکل ڈیڈا لکمت تھی یہ پلکل ڈیڈا ہے اس لیے میں نے اس کو پاور کو دیکھا ہے پاور سپلائی اس کے پاور سپلائی ڈیڈا ہو چکی ہے تو میں نے اس میں آئی سی جو تھا وہ پاور سپلائی میک آئی سی ہے سیون پن والا یہاں پہ ایڈ کیا گیا تھا تو یہ جو ہے یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلاسٹ ہو چکا ہے یہاں پہ گرام دیکھیں تو یہ ایک سائیڈ میں یہ پھٹا ہوا ہے تو اس کے علاوہ آئی سی کے علاوہ بھی اس کے بیک سائیڈ میں ایک آئی سی لگا ہوا ہے وہ بھی خراب ہو چکا ہے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو جی یہ اس کی پاور سپلائی بورڈ ہے ٹھیک ہے تو ایک اس کا آئی سی یہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بھی خراب ہے یہ بھی خراب ہو چکا ہے یہ دونوں آئی سی جو ہیں ایک یہاں پہ یہ سیمن پن والا آئی سی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ سیمن پن کا آئی سی ٹھیک ہے یہ میں نے ریموو کر دیا اس کو تو یہاں پہ اس کو ریموو کر کے میں نے دوسرا آئیڈ کیا ہے نیا لگایا لیکن پھر بھی یہ جو پاور سپلائی ہے بلکو ڈائڈ اکی ہوں کہ اس کا یہ آئی سی جو ہے یہ بھی خراب ہے تو ہم کریں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کی جگہ پہ کوئی دوسری کیا پاور سپلائی آئیڈ کر سکتے ہیں وہ میں دیکھنا پڑے گا تو سب سے پہلے میں دیکھنا ہوں کہ یہاں پہ اگر ہم بولٹ چیک کریں گے کہ اس کے جو یہ پاور سپلائی جو ہے میں بھی کتنے بولٹ جو ہے وہ آوٹ پوٹ دے رہی ہے کتنے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ آن آف کا ایک سوچ ہے آن آف اس کے علاوہ دو گرونڈ ہے اس کی اس کے علاوہ جب آگے آئے ہیں تو یہاں پہ 5 وولٹ اس کے علاوہ 5 وولٹ پھر ہیں سٹینڈ بائی کے پھر اس کے علاوہ پھر دو گرونڈ آ جاتی ہیں اس کے علاوہ یہ 12 وولٹ ہے یہ اس کے مین وولٹ ہے پاور سپلائی جو آوٹ پوٹ ہوتے ہیں یہ جو چیک لگا ہوا دوسرا یہ لگا ہے بیک لائٹ کے لیے بیک لائٹ ڈرائیور اس میں یوز کیا گیا ہے بیک لائٹ کے لیے یہ کتنے ہیں یہ چوبیس وولٹ کے ہیں تین کنیکشن اس کے جو ریڈ کلر ہیں یہ چوبیس وولٹ ہیں اور تین اس کے گرونڈ ہے تو اس کے علاوہ یہ کورچیک ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 12 وولٹ کا ہے اس کے علاوہ یہ سنٹر وعد اس کے دو گرونڈ ہیں اور یہ چوبیس وولٹ ہیں ٹھیک ہے بارہ گرونڈ اور چوبیس یہ ہمیں بولٹ چاہیے جو اس سیٹ کو آن کرنے کے لیے ٹھیک ہے دوسرے میں کتنے آتے ہیں بارہ وولٹ ہیں اس کے علاوہ دو گرونڈ ہیں اس کے علاوہ چوبیس وولٹ ہیں 24 وولٹ ہے وہ دوسرا جو ہے وہ بیک لائٹ کے لیے ہے وہ اس میں تو تین گرونڈ ہے گرونڈ جمع 24 وولٹ ٹھیک ہے یہ ہمیں پاور سپلائی میں چاہیے کہ آپ نے اس کو لگانے کے لیے تو اب ہم اس پاور سپلائی کو سائیڈ میں رکھتے ہیں اس کی جگہ پہ میرے پاس ایک پاور سپلائی پڑی ہوئی ہے یہ ٹھیک ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل نیو انٹچ پاور سپلائی ہے یہ ہے بھی سویٹ ایکس 46 انچ کا LED TV ہے اس میں ایڈ یہ پاور سپلائی یوز گئی ہے ٹھیک ہے تو جب ہم اس کے کنیکشن چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں اس کے بھی کنیکشن دیکھنے پڑیں گے کہ ہمیں اس میں کون سے جو ہے وہ یہاں پہ سوچنگ کے لیے آن آف کے لیے ہمیں تھوڑا ٹیفرینٹ ہے اس میں جو تھوڑی پینیں نکالنی پڑیں گی پین نکال کے تھوڑا چینجیں کرنی پڑے گی بارل اس میں سیم وہ ہمیں پیل جائے گا ٹھیک ہے جتنے وولٹ چاہیے ہمیں وہ جتنے وولٹ مل جائے گا تو اب ہم میں اس پاور سپلائی کو ایڈ کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اس کو یہ وائٹ والی آن آف سوچنگ کے لیے ٹھیک ہے دوسری گرونڈ جو گرین جو ہے یہ ہے اس کے سٹینڈ بائی کے پانچ وولٹ اس کے علاوہ دو ریٹ ہے یہ بھی پانچ وولٹ کی ہیں اس کے علاوہ گرونڈ ہے پھر آگے بارہ وولٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ سوچ ہمیں لگانا پڑے گا یہاں پہ گرام لگا دیں پوری پورے یہ ہمیں تین چار پنے چھوڑنی پڑیں گی تین پنے اس کے تین پنے اس کے ہمیں چھوڑنی پڑیں گی اس کے علاوہ آگے آ جائیں تو ہمیں اس کو نکالنا پڑے گا اس جیک کو اس کو نکال دیتے ہیں تو یہ یہ یہاں پہ یہ ہیں چھے کتنے بیک سیڈ میں اس میں دیکھتے ہیں یہ بارہ وولٹ اور گرونڈ ہے ٹھیک ہے یہ دو ہی کنیکشن ہے اس میں اس میں بارہ وولٹ ہے اور گرونڈ ہے ٹھیک ہے وہ میں نے لگا دیا یہاں پہ ہمیں اس کو اوپن کرنا پڑے گا کیونکہ ہمیں یہاں پہ چوبیس وولٹ بھی چاہیے ٹھیک ہے اس لیے میں ان دو پنوں کو نکال لیتا ہوں یہ جو دو ریڈ ہیں اس کو ریموو کر لیتے ہیں ایک یہ ریموو کر لی اس کے علاوہ ایک یہ ریموو کر لی یہ دونوں میں نے ریموو کر دی یہ چوبیس وولٹ ہے ٹھیک ہے باقی رہ گئی دو پن یہ پارہ وولٹ ہے اور یہ دو گرونڈ ہے تو یہاں پہ کتنی پنیں ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے اور یہاں پہ ہمیں چار چاہیے تو ہم کریں گے کہ پہلی دو والی جو ہیں وہ دیکھنا پڑے گا جو بھی پہلی تین بارہ وولٹ کی ہیں پھر آگے والی تین جو ہیں وہ گرونڈ ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو ایسے ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے بارہ وی تو یہ بیک لائٹ کے لیے بیک لائٹ کو ہمیں چاہیے چو بیس وولٹ ٹھیک ہے بیک لائٹ کو چو بیس وولٹ چاہیے تو چو بیس وولٹ کے لیے یہ چیک یوز کیا گیا ہے تو یہاں پہ ہمیں ملیں گے چار پوائنٹ جو ہیں وہ چو بیس وولٹ کے ہیں چار جو ہیں وہ گرونڈ ہے تو ہمارے پاس کتنے اچھے ہم ایک ادھر سے چھوڑ دیتے ہیں ایک ادھر سے چھوڑ دیتے ہیں ہم اس کو سنٹر میں لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو لگائیں گے بھی اگر ایسے لگائیں گے تو ایسے گرونڈ اس طرف ہو جائے گی ہمیں لگانا پڑے گا اس کو اسی طرح جس طرح یہ ایک پن میں نے ادھر چھوڑ دیا اور ایک پن کو ادھر چھوڑ دیا ہمیں چاہیے چو بیس وولٹ اس کے علاوہ یہ مین ٹھیک ہے جو بارم وولٹ کی سپلائی پانچ وولٹ اور پانچ وولٹ اور سٹینڈ بائی کا آپشن یہ باقی دو بچے دو جیک تو یہ ایک جیک ہے چو بیس وولٹ کا اور بارم وولٹ کا سوری ایک گرونڈ ہے ٹھیک ہے ہم اس کو چو بیس وولٹ یہاں سے اب یہ آرزی طور پر یہاں پہ دینے لگے ہیں پھر جب سیٹ کو آن کر لیں گے پھر اس کی فٹنگ کرنی پڑے گی ابھی ہم اس کو ابھی ہمیں اس کو سائیڈ میں رکھیں ابھی ویسے ٹمپریری طور پر میں نے اس کو ایڈ کیا ابھی اس چیک کریں گے چیک کرنے کے بعد ہم اس کو ایک دفعہ چیک کر لیتے ہیں چیک کر کے پھر اس کو دوبارہ سے ایڈ کریں گے تھوڑی فٹنگ کرنی پڑے گی اس کی کیوں کہ اس کی فٹنگ تھوڑی سی ڈیفرینٹ ہے تو چونکہ اگر ہم اس کو یہاں پہ ایک کا سکریو اگر لکھا دیں سکریو تو چی فرینڈ فیسے میں نے اس کو آرچی طور پر یہاں پہ ایڈ کی ہے ابھی ہم اس کو بس چیک کرنا ہے چیک کرنے کے بعد دوبارہ سے اس کو ہم کسی فٹنگ اس کی اچھی طرح کریں گے تو اب میں نے اس کو پاور دے دی ہے اب ہم اس کو آن کریں گے آن کر کے اس کو چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے اس کی یہ ریڈ لائٹ آن ہے ٹھیک ہے یہ اس کی ریڈ لائٹ ہے تو میں اس کو پاور دینے لگا ہوں یہ اس کا کی بینڈ لگا ہوا ہے تو یہاں پہ سب سے نیچے سٹینڈ بھائی تو یہ گرین لائٹ اس کی آن ہو چکی ہے سیٹ ہمارا اس وقت سوٹ ایکس ٹھیک ہے سیٹ اس وقت اوکے ہو چکا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ اوکے یہ بھی سورس ٹھیک ہے سیٹ ہمارا اوکے وولیم سٹینڈ بھائی دوبارہ سیم سوٹ ایکس تو ہم اس طرح کوئی بھی بگر پاور سپلائی کسی دوسرے میں ایڈ کرنا چاہیں تو ایزی لی آپ کر سکتے ہیں بس تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا اگر وولڈ نیگٹیو پاسڈیو وولڈ کتنے مل رہے ہیں پہلی پاور سپلائی میں کتنے اوٹ پورڈ کتنے تھے جو نئی لگانے جا رہے ہیں اس میں اوٹ پورڈ کتنے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھنا پڑے گا مارا لیزی ہے اتنا مشکل نہیں ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھی مجھے سیٹ اس وقت اوکے مارا لیزی ہے